جہاں پر یہ بات سب کو پتہ ہے کہ دیوان کی سیزن ٹو ہٹ ہونے والا ہے اور اس کے آنے میں زیادہ سے زیادہ کوئی دس پندہ دن لگ جائیں گے تو ہم ٹی وی والوں کا یہ صحیح ڈی سیئن تھا کہ انہوں نے عشق مرشد کی ریپلیسمنٹ کے طور پر زرد پتوں کے بند اس ڈرامے کو لے آئے نہ کہ اپنے کسی اور ڈرامے کو لائے جو کہ تھوڑا بجٹ میں کم ہوتا ہے یا سٹارکاسٹ میں اتنا پاورفل نہ ہوتا تو اس کی سٹارکاسٹ بھی اچھی ہے اور پھر دانشتے مور کا تیری چھوہوں میں آتا تو وہ دیوانگی کے نیچے دب کے رہا جاتا اور وہ ڈراما اتنا بڑا ہٹ نہ ہو پاتا کیونکہ اس کی جو فین بیس ہے وہ کافی تگڑی ہے تو اس لیے ہم ٹی وی والوں نے یہ ڈی سائیڈ کیا کہ وہ عشق مرشد کی جگہ زرد پتوں کا بند اس ڈرامے کو لے کر آئیں گے تو اب اس کا پہلا پوسٹر آ چکا ہے ہمیں یہ ڈراما کس ڈیٹ کو سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا اور اس ڈرامے کو لے کر میرا کیا ریویو ہے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ہیں تو ہم ٹی وی پر ایک ڈراما نجار ہے جس کا نام ہے زرد پتوں کا بن اس کی سٹاک آس میں ہمیں سجل علی دیکھنے کو ملے گی اور ان کے ساتھ ہمیں حمزہ سحیل دیکھنے کو ملیں گے یہ کافی فریش کپل ہونے والے تو اس لیے ان کو دیکھنے کا کافی مسائے کا اس نامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے اور اسے سیفی حسن نے ڈیریکٹ کی ہے اس نامے کی شوٹنگ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے سٹارٹ ہوئی تھی پرابیبلی دو منت پہلے لیکن ابھی اس کی شوٹنگ ختم نہیں ہوئی لیکن اس کا پہلا جو فس لک پوسٹ ہے اس کو شیئر کر دیا گیا اور ڈراما جو ہے وہ ہمیں عشق مرشد کو ریپلیس کرتا نظر آئے کا اب تین مئی جمعہ کو ہمیں جو عشق مرشد ہے اس کی لاسٹ اپیسوڈ سینما میں دیکھنے کو ملے گی اور سنڈے پانچ مئی کو ہمیں اس کی جو لاسٹ اپیسوڈ ہے وہ ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گی تو اس حساب سے زرد پتوں کا بن ہمیں بارہ مئی سے تو اس حساب سے جو زرد پتوں کا بن ہے یہ ڈراما میں بارہ مئی سے سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا سنڈے کو اور پھر آگے ہر سنڈے کو ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملا کرے گا باقی مجھے پہلا جو پوسٹ ہے وہ ٹھیک تھاک لگے کیمسٹری اچھی لگ رہی ہے بیکڈروپ اچھا لگ رہے لیکن جو بیکڈرونڈ میوزک ہے وہ کوئی خاصا امپریسیو نہیں تھا اور پھر اس سے جھوک سرکار والی وائبز آ رہی ہیں اگر انہوں نے کچھ ویسا بنا دیا تھوڑا پریچی ہوا جیسے مطلب اس میں تو ایکشن تھا لیکن یہ تھوڑا پریچی پریچی لگ رہے ہیں کہ تبلیغ ہو گیا ہماری اگر کچھ ویسا ہوا تو پھر شاید انٹرٹینمنٹ کی کمی ہوئی تو یہ فلوپ بھی ہو سکتا ہے انڈر ایٹڈ رہ سکتا ہے باقی اس ڈرامے سے امیدت ہو تو ہے کہ یہ ڈرامہ ہٹ ہوگا آپ کو پہلا پوسٹر کیسا لگا آپ کو اس میں سجل اور حمزہ کی کیمسٹری کیسے لگ رہی ہے اس نامے کو لے کر آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے یہ لیکن کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی